کورل ڈرہ کے آج کے ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کورل ڈرہ کے اندر یدی ہم کسی آبجیکٹ کو بناتے ہیں تو اس کی پوزیشن کو کیسے چین کریں گے اس کی سائز کو کیسے بدلیں گے ساتھ ہی اگر کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں تو اس کی آؤٹ لائن کو کیسے چین کریں گے اس کے اندر کلر کو فل کیسے کریں گے آؤٹ لائن کی مٹھائی کو یا آؤٹ لائن کے سٹائل کو کیسے بدلیں گے یہ ساری چیزیں آج کے ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں اس کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو جائے کورل ڈراغ کے اندر نئی فائل کو بنانا ڈرائنگ فائل کو سیب کرنا پہلے سے بنی ہوئی کسی ڈرائنگ کو اوپن کرنا اور بھی ہم بہت سارے امپورٹن بگلپ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح آج کے کلاس میں ہم آپ کو کورل ڈراغ کے اندر یوز ہونے والے جو کچھ مہتوپون فیچرز ہیں اس کو آج ہم بتانے والے ہیں اگر آپ کورل ڈراغ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تو آئیے ہم اپنے کمپیٹر سکرین کے اوپر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فیچرز یہ سارے بگلپ کورل ڈراغ کے اندر کسی آبجیکٹ کے اوپر ہم کیسے پریوک کریں گے کورل ڈراغ کے ہم پچھلے کلاس میں کورل ڈراغ میں نئی فائل کو بنانا فائل کو سیپ کرنا اور فائل کو پرانی فائل کو اوپن کرنے جیسے بگلپ ہم بتایا تھے آج کی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم آبجیکٹ بناتے ہیں چاہے لائن بناتے ہیں تو اس آبجیکٹ کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی پوجیشن کو بدل سکتے ہیں اس کی سائز کو بدل سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کورل ڈراغ کے میں یہ آپ کے ٹول باکس دیے گئے ہیں اگر ہم لائن ٹول کا استعمال کرتے ہیں مان لیجے اور لائن کو ہم اپنے پیج کے اوپر فری ہنڈ طریقے سے ایسے ڈراغ کرتے ہیں یہ فری ہنڈ ٹول ہے جس کے دور آپ جیسے جیسے ہاتھ کو گماؤ گے آپ کا آبجیکٹ بنتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے جہاں سے سروعات کیا ہے اگر آپ وہیں لے رہا کے چھوڑ دیتے ہو تو پھر یہ آبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک سیپ ایک آکرتی آپ کی بن جائے گی اب یہاں ٹول پیلٹ سے آپ کوئی بھی کلر آپ اس کے اندر فیل کر سکتے ہو اگر آپ کوئی لائن سیدھی کھیچنا چاہتے ہو تو آپ اس پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد جہاں تک آپ دوسرے بندو تک جانا چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک لائن بن چکی ہے ہم نے اسی فری ہنڈ ٹول کا یوز کیا ہے اور فری ہنڈ ٹول سے ہم نے یہ سیپ بھی بنایا ہے اور یہاں پہ یہ لائن بھی ہم نے ڈریک کیا ہے آپ چاہتے ہو تو ورڈیکل لائن بھی آپ پیج کے اوپر ڈریک کر سکتے ہو اسی فری ہنڈ ٹول کا یوز کرتے ہوئے اس طرح ایک سیدھی لائن جائے ورڈیکلی آپ ڈریک کر سکتے ہو جب آپ ٹول کا پریوک کرتے ہوئے لائن کو جب بنا لیں تو آپ اس لائن میں چینجنگ کر سکتے ہو لائن میں بدلاؤ کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سیلیکشن ٹول سے اس لائن کو سیلیک کر لینا ہے سیلیکشن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹول باکس میں نیچے کی طرف آجے گا یہاں پہ آپ کو آؤٹ لائن ٹول کے نام سے بکلپ ملے گا اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس لائن کو چینج کرنے کے لئے یہاں پہ بہت سارے بکلپ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر ہمیں لائن کی موٹائی کم لگ رہی ہے تو آپ اس میں سیسٹین پوائنٹ آؤٹ لائن پہ کلک کریں گے لائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موٹا ہو گیا ہے اور ادھیک کرنا ہے تو آپ یہی پہ کلک کر کے اور ادھیک پہ کلک کر سکتے ہو لیکن اگر اور اس میں بدلاؤ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بار لائن بھی دیا ہے بار لائن بھی لے سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ لائن پینڈ ڈائیلاؤگ بوکس کھل جائے گا شورٹکٹ طریقہ F12 کو بھی آپ ریس کریں گے ایسا کرتے ہی آپ کے سامنے آؤٹ لائن پینڈ ٹول کے نام سے جائے ڈائیلاؤگ بوکس کھل جائے گا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں کلر کا اپسن دیا ہے یعنی آپ نے جو اپجیکٹ سیلیک کیا ہے جو لائن آپ نے سیلیک کیا ہے اس کا کلر کیا ہونا چاہیے آپ یہاں سے کلر کو سیلیک کریں گے یہاں پری بیو میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ویڈز کتنا ہونا چاہیے اس لائن کی مٹائی کتنی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ لائن کی مٹائی کو سیلیک کر سکتے ہو ہاں اگر یہ میکسیمم پوائنٹ ہے اور اس سے ادھیک آپ کو اگر مٹائی کو بڑھانا ہے تو آپ اپنے کیبورڈ سے یہاں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہو کیبورڈ سے ٹائپ کر کے بھی ہم لائن کا ویڈز یہاں پہ چھنج کر سکتے ہیں جیسے ہمالی جی چوبیس میکسیمم دیا تھا مجھے ٹوئنٹی ایٹ لینا ہے تو ہم یہاں پہ ٹوئنٹی ایٹ لکھ دیں گے اتنا کرنے کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائل کا اپسن دیا گیا ہے جیسے ٹوئنٹی ایٹ بہت زیادہ ہو جائے گا میں اس کو یہاں پہ کم کر لیتا ہوں اٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائل کا بھی قلب دیا ہے سٹائل میں آپ کو لائن کے بہت سارے لائن سٹائل آپ کو مل جائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانٹینیووس لائن ہے یہاں پہ آپ کو یہ ڈاٹ لائن مل جائے گا یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الگ الگ ٹائپ کے ڈیس ڈاٹ کانٹینیووس لائن کا آپ اپنے آبجیکٹ کے اوپر پریوک کر سکتے ہو یہاں سے چاہے تو آپ اپنے سٹائل کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم پھلال ابھی رہنے دیتے ہیں ہم آتے ہیں کارنر پہ کارنر دیکھیں کارنر جب کوئی آبجیکٹ آپ جیسے بناتے ہو کوئی آیت اور برگ بناو گے تب اس کنڈیشن میں ہم کارنر کا استعمال کریں گے ابھی ہم اس کو بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں یہاں لائن کیپس کی بات کریں گے لائن کیپس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا اسٹائل آپ کا لیا کیا ہے چلیے کلر لیا ویڈس لیا لائن اسٹائل لیا اور ہم نے یہ والا لائن کیپس لیا اور ہم نے اوکی بٹن پہ کلک کیا بابو آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں لائن آپ کے سامنے کچھ اس طرح بن کے آ رہا ہے اگر ہم اس پہ اور چیننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آتے ہیں یہاں پہ اور لائن کی مٹائی کو تھوڑا سا اور ادھی کر لیتے ہیں اسٹائل وہی رکھتے ہیں اور اوکی کرتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کو اب یہاں پہ جو بندو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا پوزیشن دیکھے گا اور ادھر کی طرف دیکھے گا تھوڑا سا اور بدلاؤ کرتے ہیں ہم اپنے اپجیکٹ کے اندر اب لائن کیپس میں ہم یہ لے لیتے ہیں ابھی دیکھے گا کہ لائن جو ہے یہاں پہ جو ریکٹینگل آپ کو دکھائی دے رہا تھا یہاں پہ آپ کو اب اوکی کرنے پہ کچھ اس طرح راؤنڈڈ دکھائی دینے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں یہ دیکھے جائے اگر آپ اس میں اور چینجنگ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں یہ اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ آیت میں یہ باہر کی طرف سیلیکشن دکھا رہا تھا لیکن ابھی یہ اندر کی طرف سیلیکشن آپ کو دکھا رہا ہے یہ تین بندوں آپ اندر کی طرف بڑھنا ہے اور یہ آپ کے اپجیکٹ میں اتنی سائز جب بڑھ گئی ہے دیاندھی دیکھا یہ تو لائن پہ آپ نے دیکھا اگر آپ کوئی آیت یا برگ بناتے ہو تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آیت اور برگ کی بات کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریکٹینگل ٹول دیا گیا ہے ہم پہلے بنا لیتے ہیں اور اس کے بھی آؤٹ لائن کو بدل کے دکھاتے ہیں آئیے گا یہاں پہ آؤٹ لائن کو آپ یہاں سے مٹھائی چین کر سکتے ہو یہاں سے کلر جو لینا ہے کلر لے لیجئے گا اب جو مجھے دکھانا تھا آؤٹ لائن کے ساتھ وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں آؤٹ لائن پین ٹول کا جب یوز کرتے ہو تو یہ کارنر ڈیفائن کرنے کے لیے آتا ہے تو لائن کے لیے تو ہم دکھا چکے ہیں یہاں کارنر آ رہا ہے کارنر میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ریکٹینگل سیپ دکھائی دی رہا ہے لیکن اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو جو کارنر بنیں گے وہ راؤنڈڈ بنیں گے یعنی فلٹ کا روپ دکھائی دیکھا اب میں اس کو سلیک کر کے اوکی کرتا ہوں اور آپ دیکھیں یہاں پہ کارنر آپ کا یہاں پہ فلٹ نوما دکھائی دی رہا ہے یعنی راؤنڈڈ کر دیا گیا ہے اس کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس میں اور بھی ہم راؤنڈڈنگ کر سکتے ہیں اور بھی راؤنڈڈڈ سیپ کو ہم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم راؤنڈڈڈ سیپ کی جگہ پہ ہم اس کو چیمپر کرنا چاہتے ہیں کارنر لگے یہ ایسے کٹا ہوا ہے تو اس کے لئے آؤٹ لائن ٹول کا استعمال کریں گے اور یہاں سے ہم یہ والے بکلپ پہ کلک کر کے جب بوکی کریں گے تو اب اس کا کارنر دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کٹا ہوا دکھائی دی رہا ہے اترا کرنے کے بعد اب آؤٹ لائن کے اندر آئیے گا اس میں ہم نے آپ کو یہ سارے بکلپ بتا دیئے ہیں اب یہاں پہ یہ لائن کی ساتھ پریوک کرنے کے لئے دی رہا ہے تو بھائی دیکھئے آبجیکٹ ہے آپ کے فائل کے اندر جو بھی آبجیکٹ بنے ہیں چاہے لائن بنے ہیں آیت بنے ہیں اس کے اوپر یہ سارے بکلپ ہم لوں پریوک کر سکتے ہیں تو اب ادھر کی طرف دیکھ سکتے ہیں ایرو کے بھی کچھ سیپس دیئے گئے ہیں آپ نے دیکھا لائن کے کلر چین کرنا ہو اس کا ویڈس بدلنا ہو اس کا سٹائل بدلنا ہو اگر ریکٹینگل ہے تو اس کے کارنر بدلے جا سکتے ہیں لائن کے کیپس بدلے جا سکتے ہیں اب یہاں دیکھے گا بہائنڈ کا بھی آپسن دیا ہے بہائنڈ فل کیسا ہونا چاہیے یہاں سے بھی آپ کوئی کلر لے سکتے ہو اور اسکیل ویث ایمیجز کا بھی پریوک آپ کر سکتے ہو اپنے آبجیکٹ کے لئے دیکھئے گا کچھ اس طرح آپ کو آبجیکٹ دکھائی دی رہا ہے اگر ہم لائن کو سلیکٹ کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم لائن کے اوپر لائن کو آپ سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کریے گا سلیکشن کرنے کے بعد پین ٹول پہ دوبار آئیے گا آؤٹ لائن پین ٹول پہ کلک کریے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں ایرو سیپ دیئے گیا ہے یعنی جو لائن لے رہے ہو اگر آپ اس کو ایرو سیپ میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ بکلپ مل جائے گا یہاں سے آپ اس کا سٹارٹنگ کیا ہوگا ایرو کی سیپ میں اگر مالی جی ہم یہ والا لیتے ہیں اور اس کا یہاں پہ ہیڈ کیا ہوگا ہیڈ کا سیپ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو یہ میں نے اس کا ٹیل لیا اور یہ میں نے اس کا ہیڈ لیا اور جیسے اوکے کریں گے آپ خود دیکھئے جائے کہ ہمارا لائن کا جو سیپ تھا وہ کس طرح ایرو سیپ میں بدل دیا کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں یہاں سے دیکھیں تو اگر یہ سیپ آپ کو پسند ہے تو آپ اس طرح کی سیپ کہاں سے بدلیں اس طرح کی سیپ سیپ آپ نے یہاں سے بدلہ ہوا ہے ایرو کی دورا جائے یہاں سے ہم بدل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے کولی گرافی سٹریچ اور انگل جیسے بکلپ کا ہم پریوک کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا روٹیٹ کر جائے گا گھوم جائے گا اور یہ سٹریچ مطلب کھچ جائے گا تو ایسے بکلپوں کا پریوک کرتے ہوئے ہم اب ابجکٹ کے سیپ میں آکار میں یا لائن جو بنا رہے ہیں اس میں ہم بدلاؤ کر سکتے ہیں اس کی آؤٹ لائن کو پریوک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اگلا جو بکلپ اس میں آتا ہے کہ کسی آبجکٹ کو اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس کی پوزیشن کو کیسے چینج کریں گے اگر آپ نے ڈرائنگ پیج کے اندر کہیں بھی کوئی سیپ بنا رکھا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کی پوزیشن کو ہم بدلیں اس کی اسطحان کو بدلیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ بکلپ مل جائے گا تو اگر ہم کسی بھی بنائے ہوئے آبجکٹ کا اسطحان بدلنا چاہتے ہیں تو سیلیکشن ٹول سے ہم اس کو جب سیلیک کرتے ہیں تو آپ دیکھے گا یہاں پہ تین بندو ادھر دو بندو یہاں پہ تین بندو یہاں دیکھتا ہے یہاں دیکھیں ایک کروس کا سیمبل دکھائی دے رہا ہے گوڑے کا چن دکھائی دے رہا ہے اس گوڑے کی چن کو پکڑ کے ہم کہیں بھی اس آبجکٹ کو موب کر سکتے ہیں یعنی اپنے ڈرائنگ پیج کے اوپر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ایسا کرنا تو اس طرح کے بکلپ کا پریوک کر سکتے ہیں اس کام کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں یعنی آبجکٹ کو موب کرنا چاہتے ہیں تو آپشن پٹی میں یہاں پہ ایک بکلپ آ رہا ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے آبجکٹ پوزیشن کا یعنی یہاں پہ ہم ایکس اور وائی کی ویلو کو چینج کرتے ہوئے ہم آبجکٹ کی پوزیشن کو بدل سکتے ہیں چلیے مان لے دیا ہم یہی آبجکٹ ہے یا ہم اسی کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو اٹھا کے یہاں لے کے آتے ہیں یہ تو میانیوال طریقہ ہے اگر آپ آپشن بار کا پریوک کرنا چاہتے ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آبجکٹ کو ہم موو کر کے اپنے سکرین کے اوپر رکھیں تو یہاں دیکھیں ایکس اور وائی کی ویلو کو بھی بدلہ جا سکتا ہے ایکس جو آپ کا چھہتیج بنا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنے پیج کے اوپر کچھ یہ آپ کا مولو بند ہوتا ہے جیرو جیرو ہوتا ہے اگر آپ اس کے دہینے طرف چلتے ہو تو ایکس کی ویلو بڑھے گی اور اگر آپ اس کے اوپر کی طرف جا رہے ہو اور وائی کی ویلو کو بھی جیرو کر دیتے ہیں تو وہ آبجکٹ آپ کو دیکھیں کہاں دکھائی دی رہا ہے یا سمول بند اورزین دکھائی دی رہا ہے یہ آپ کا اورزین ہے اس پیج کا اگر ہم ایکس کی ویلو بدلتے ہیں مالی جی ہم یہاں پہ تین کر دیتے ہیں تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اگر ہم اس کو چھے کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر وائی کی ویلو کو بھی ہم چاہتے ہیں بڑھانا اگر پانچ کریں تو دیکھیں وائی کی ویلو ایسے بڑھے گی اوپر کی طرف جائے گی تو یہاں سے بھی ہم بنائے جا رہے ہیں آبجکٹ کی پوزیشن کو کیا کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اب آتے ہیں آبجکٹ کو یا لائن کچھ بھی اگر آپ بنا رہے تو اس کی سائز کو ہم کیسے بدلیں گے یعنی کوئی بھی آبجکٹ اگر بنا رہے ہو تو اس کی سائز کو ہم کیسے چھنج کریں گے اس کے لئے بھی آپ کو کورل ڈراغ کے اندر بکل مل جائیں گے آئیے مان لیجے ہم نے اس لائن کو بنایا ہوا ہے تو ابھی آپ کو ہم بتا دیں کہ جب سیلیکشن ٹول سے جب کسی آبجکٹ کو ہم سیلیک کرتے ہیں تو آپ دیکھے گا آٹھ بندو بن جاتے ہیں اس آبجکٹ کے چاروں طرف چاہے لائن ہی کیوں نہ بنایا آپ نے لائن بھی اگر آپ ڈریک کرتے ہو جگ جگ لائن آپ نے ایسے بنایا ہے یا آپ نے سیدھا لائن اگر آپ نے ایسے کھیچا ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر دیکھیں جائے کہ یہ آپ کے آٹھ بندو آپ کے اس آبجکٹ کے اوپر بن کے آ رہے ہیں یہ آٹھ بندو کہ دوارہ ہی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی سائز کو ہم چینج کر سکتے ہیں سائز کو چینج کرنے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بندو آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس بندو کو پکڑ کے اگر آپ باہر کی طرف لے جاتے ہو تو آبجکٹ کا سائز بڑھے گا دیکھیں اور اگر آپ اندر کی طرف لے جاتے ہو تو اس کی سائز چھوٹی ہوگی اسی طرح آپ اس کے ساتھ بھی دیکھ لیجے اس کو بھی اگر آپ باہر کی طرف لے جا رہے ہو تو بڑا ہو رہا ہے اور اندر کی طرف لے جا رہے ہو تو چھوٹا ہو رہا ہے کوئی بھی آبجکٹ آپ سلیک کر لیجئے اور دیکھئے کہ اس آبجکٹ کے چاروں طرف آٹھ برگا کار بندو دکھ رہے ہیں اور اس بندو کو ہی پکڑ کے ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی آبجکٹ کی سائز کو ہم بدل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آپشن بار کا پریوگ کرنا چاہتے ہو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آبجکٹ سائز کا بکلب دیا گیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبجکٹ کی سائز کو بدلیں ویٹس کو بدلیں یہ ویٹس ہے اور یہ ہائٹ ہے اگر ویٹس کو بدلنا چاہتے ہیں تو ویٹس والے آپشن میں جائیے یہاں دیکھیں یہاں دکھا رہا ہے 36 یہاں پہ اگر مال لیجے کہ ہم کو پانچ رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ پانچ لکھ کے انٹر کر دیں گے اور اگر اس کو اگر مال لیجے ہائٹ کو تین رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ تین ٹائپ کریں اور یہاں پہ انٹر بٹن کو بریس کر دیجئے گا دیکھئے یہ آپ کا سیپ کچھ اس طرح دکھائی دینے لگا ہے یعنی ہم آپجیکٹ کی سائز کو بدل سکتے ہیں پہلی بات کہ یہ بندو کو پکڑ کر اور دوسری بات کہ آپ آپشن بار کا پریوک کر کے بھی آپ کی کام کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں کمنٹس بھی کریں کہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نمسکار جہن